اسلام علیکم خواتین و حضرات پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے اتنی درخواست ضرور کریں گے کہ آپ ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کیجئے کیونکہ بظاہر تو ایسا رکھلا ہے کہ ہم اپنی قومی زبان اردو درست بول رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں لیکن ایسا ہے نہیں تو اگر آپ اپنے دوستوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں تو ان ویڈیوز کو ان کے ساتھ شیئر ضرور کیا کیجئے تو چلیئے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جملہ ہے وہ ایک مشہور سیاہ ہے اس کو ہم نے لکھا ہوا دیکھا ہے وہ ایک مشہور سیاہ ہے لوگ بولتے بھی اس کو سیاہ ہیں اور لکھتے بھی بعض اوقات سیاہ ہیں سیاہ کا مطلب ہوتا ہے کالا جبکہ سیاہ دیکھنے کے لیے آپ سین یہ علف اور حے دیکھ لیں تو درست جملہ ہوگا وہ ایک مشہور سیاہ ہے اس کا ایک دوسرا جملہ جو ہم نے آپ کے لیے جس کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اس نے سیب کا مربع کھایا دیکھنے میں تو آپ کو اس کا فرق محسوس ہوگا لیکن سننے میں فرق محسوس نہیں ہوگا اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو صرف سنے نہ بلکہ ساتھ ساتھ دیکھیں بھی سیب کا مربع اس کو آپ لکھیں گے اگر درست لکھنا چاہتے ہیں مین پیش رے بے اور ہے لیکن اگر آپ اسے لکھیں گے مین پیش رے بے اور این تو یہ مربع ہو جائے گا مربع کا مطلب ہوتا ہے چوکور جبکہ اس نے سیب کا مربع کھایا اب سیب کا مربع کیسے بنتا ہے اور کیا سلسلہ ہوتا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے ہمیں علم بھی نہیں ہے ویسے کہ سیب کا مربع کیسے بنتا ہے لیکن سیب کا مربع ہم نے کھایا ضرور ہے تو آپ جب اس کو لکھیں گے تو آپ اس کو مربع لکھیں گے ہے سے اگر آپ نے اس کو این سے لکھ لیا تو یہ بلکل خلط ہو جائے گا اگلا جمدہ لکھ لیں اکثر ہم لوگ بولتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ آپ میری بات نہیں مانیں گے وغیرہ جبکہ یہ واحد لکھنا غلط اور بورنا بھی غلط ہے اس کو آپ ہمیشہ جمع لکھیں گے یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ آپ میری بات نہیں مانیں گے تو صرف آپ کو کا کی جگہ کے لگا دینا ہے تو یہ آپ کا جملہ بلکل درست ہو جائے گا ایک اور جملہ جو اکثر ہم لوگ غلط بولتے ہیں درست جملہ ہے یہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اب کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کوئی امارت ہو سکتی ہے کوئی چیز خوبصورت جلکتی ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن ہم نے لوگوں کو بولتے سنا ہے اور یوٹیوب پر تو خیر لوگ بہت ہی بولتے ہیں یہ دیکھنے کو اچھا لگتا ہے دیکھنے کو اچھا لگتا ہے بلکل غلط ہے یہ درست ہے یہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے تو اگر آپ کو کو ہٹا کر اس کی جگہ میں لکھ لیں گے یا میں بولیں گے تو یہ آپ کا جمدہ بلکل درست ہوگا ایک اور لفظ جو غلط بولا جاتا ہے کہ درست تو یہ ہے کہ وہ دفتر میں چپراسی ہے یعنی آپ اس کو رے سے لکھتے ہیں لیکن لوگ بولتے ہیں کہ وہ دفتر میں چپراسی ہے یعنی رے سے اس کو لکھتے ہیں تو چپراسی بلکل غلط ہے درست لفظ ہے چپراسی اب یہ لفظ کیسے بنا اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے وہ کسی اور ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن فیلحال تو آپ اس لفظ پر غور کیجئے کہ یہ لفظ چپراسی نہیں ہے بلکہ یہ لفظ جپراسی ہے ایک اور جملہ ہے بڑا دلچسپ ہے درست جملہ ہے وہ ہمارے درمیان کھڑی تھی ہمارے لوگ کئی مرتبہ اس کو لکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں کہ وہ ہمارے درمیان میں کھڑی تھی دیکھئے درمیان کا مطلب تو خودی میں ہے تو اگر آپ اس کو ایسے لکھیں گے کہ وہ ہمارے درمیان میں کھڑی تھی تو آپ دکھیں گے کہ وہ ہمارے میں میں کھڑی تھی یا وہ ہمارے درمیان درمیان کھڑی تھی ظاہر ہے یہ جملہ برکل غلط ہوگا تو آپ اس کو لکھتے اور بولتے وقت کبھی بھی میں کا استعمال نہ کریں آپ صرف یہ کہیں وہ ہمارے درمیان کھڑی تھی یا وہ ہمارے درمیان کھڑا تھا یا ہمارا گھر ان دو گھروں کے درمیان تھا اس میں میں بلکل نہ لگائیے میں لگانے سے یہ بلکل غلط ہو جاتا ہے آئیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں اللہ نے اسے شفا دی یہ بلکل درست ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے شفا دی جب آپ اس کو درست بولنا یا لکھنا چاہے تو یاد رکھئے شفا میں جو شین ہے اس کے نیچے آپ زیر لگائیں گے اور اسے بنا لیں گے اللہ نے اسے شفا دی اگر آپ نے اسے لکھا یا بولا اللہ نے اسے شفا دی یا اللہ آپ کو شفا دے تو یہ ایک طرح سے یوں سمجھ لیے کہ یہ بددعا بن جائے گی کیونکہ عربی میں شفا کا مطلب ہوتا ہے یعنی اگر آپ زبر سے بولتے ہیں شفا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کنارے لگنا ایک طرف ہو جانا تو آپ ایک طرح سے اس کو بددعا دے رہے کہ اللہ تمہیں کنارے پر لگائے یا نہیں تم مر جاؤ تو اس لیے احتیاط کیجئے یہ درست لفظ ہے شفا شفا نہیں ہے بلکہ شفا یعنی شین کے نیچے زیر ہے اگلا جملہ ہے بارات میں کتنے لوگ تھے یہ بلکہ درست ہے لیکن لوگ اس کو بولتے ہیں بارات میں کتنے لوگ تھے یہ بلکہ غلط ہے یہ لفظ بارات ہرگز نہیں ہے یہ لفظ ہے بارات یعنی اس میں با کے بعد علف کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کو آپ علف نکال کر لکھیں گے اور بولیں گے تو یہ بلکہ درست ہوگا تو درست لفظ بارات نہیں بلکہ برات ہے اب ایک اور جملہ جو پاکستان میں غالبا ہندوستانی چینل سے آیا اور لوگ ٹیلی ویجن دیکھتے ہیں اور اس کا بڑا اثر لیتے ہیں تو غلط بولنے لگے ہیں وہاں لوگ بولتے ہیں کہ میرا ماننا ہے کہ یہ بات غلط ہے یہ بلکل غلط جملہ ہے اس کی اردو میں کوئی گنجائش نہیں ہے درست جملہ ہوگا میرا کہنا ہے یا میری رائے ہے کہ یہ بات غلط ہے میرا ماننا ہے بلکل درست نہیں ہے اس لیے آپ اس کو کبھی بھی ایسے نہ بولیے کہ میرا ماننا ہے کہ یہ بات یوں ہے آپ کہیے میرا کہنا ہے یا میری رائے ہے کہ یہ بات غلط ہے ایک جملہ اور لکھ لیتے ہیں یہ بھی ٹیلیویزن سے آیا ہے کہ اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے یا اس معاملے کو لے کر آپ کیا کہیں گے یہ غلط ہے درست ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہاں پر ہم آپ کو ایک بات اور بھی بتا جائیں کہ لوگوں نے آپ بارے کے بعد میں لگانا چھوڑ دیا ہے جو کہ غلط ہے درست ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے بلکل غلط ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ بلکل درست ہے تو اس لیے آپ جب بھی اس جملے کو بولیں یا اس لفظ کو بولیں تو اس بات کی احتیاط کیجئے کہ یہ اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے غلط ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ بلکل درست ہے چلتے چلتے ہمارے آپ سے پھر وہی درخواست ہے کہ ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کیجئے تاکہ ان کو درست اردو کے بارے میں آپ ہی کی طرح معلومات ہو سکیں آج کے لیے اتنے ہی اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت خدا حافظ